بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف عددت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو بری کر دیا گیا سزا کا فیصلہ کل ادم قرار بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلے منظور ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے محفوظ شراف فیصلہ سنا دیا اٹھائی صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری عدالت نے فیصلے میں کہا کہ خاور مانیکہ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی پر عددت کے دوران نکاح کا جرم ثابت کرنے میں ناکام رہے خاور مانیکہ نے تسلیم کیا کہ نکاح کی خبر انہیں دوسرے روز ہی مل چکی تھی خاور مانیکہ کو شکایت داخل کرنے کا خیال چھ سال بعد آیا بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کسی دوسرے کیس میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے رہائی کی روبکار بھی جاری میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے مطلق دونوں درخواستیں مسترد کر دی گئیں ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی تھی رہائی کا پروانہ تو مل گیا مگر رہائی نہ ملی بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی نئے توشہ خانہ کیس میں پھر گرفتار دیپٹی ڈائریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں ناب ٹیم نے قانونی کاروائی مکمل کر کے گرفتاری ڈالی عدد کیس میں سزا موطلی اور بریت کے فیصلے کے بعد ناب کی ٹیم سپہر سینٹرل جیر اڈیالہ پہنچی راول پنڈی کی سیشن عدالت نے عدد نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو باعزت بری کیا تھا آج حق اور انصاب کی فتح ہوئی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پیسلے پہ ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں قانون کی بالا دستی ہو آئین کی حکمرانی ہو یہ وہ کیس تا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی لیکن یہ صرف اور صرف اس کی کریڈیویلٹی چیلنج کرنے کے لیے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹرمائزیشن کے کیسز تے آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے یہ آخری کیس تھا یہ وہ کیس تھا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بانی پی ٹی آئی کو مجبور کرنے کے لیے کیس بنایا گیا تھا یہ آخری کیس تھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے عدلیہ اب مزید مضبوط ہوگی کیس میں فتح پوری قوم کی فتح ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو بانی پی ٹی آئی کل کے فیصلے سے بھی خوش تھے سب سے پہلے تو میں پاکستان کی تمام خواتین کو آج کے عدد کے مقدمے میں جو فیصلہ آیا ہے اس پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ بشرا بی بی کا معاملہ نہیں تھا یہ پاکستان کی ہر عورت کا معاملہ تھا کیونکہ مسلم پرسنل لوگ کو جس طرح سے ویپنائز کیا گیا اس کے نتیجے میں خواتین کے حقوق کو بلخصوص بہت خطرات لاحق ہو گئے تھے آج عدالت کا فیصلہ حق کی فتح ہے انصاف کی فتح ہے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا ہے عدد کیس کے فیصلے پر تمام خواتین کو مبارک بات دیتا ہوں یہ صرف بشرا بی بی کا نہیں پاکستان کی ہر عورت کا معاملہ تھا اس کیس سے خواتین کے حقوق کو خطرات لاحق ہو گئے تھے اپنے بیان میں فواد چوہدری کا کہنا ہے عدالت کا آج کا فیصلہ انصاف کی فتح ہے حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے اسلامی قوانین کا جس طرح استعمال کیا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے تین شرائط رکھ دیں کیسیز ختم، منڈیٹ واپس اور لوگوں کو رہا کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی سربرا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ کے ججز رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑے ہو گئے چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے میں کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنوں گا ملک بچانا ہے تو شفاف الیکشن ہی واحد حل ہے الیکشن ڈاکے پر بھوک ہردال کروں گا عالمی سطح پر اجاگر کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا سپریم کورٹ فیصلے کے بعد صدر زرداری سے رابطہ فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا شہباز شریف نے صدر زرداری کو فیصلے پر اپنی پارٹی اور حکومتی نکتہ نظر سے آگاہ کیا ہم حکومت کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ پر قائم ہے زرداری کا شہباز شریف کو جواب صدر زرداری کا فیصلے پر دونوں پاچیوں کے آئینی و قانونی ماہرین کو مل بیٹھنے کا مشورہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نون لیگ کی مری میں پڑی بیٹھرک نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کی مری میں ملاقات نون لیگی کے عادت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تمام اتحادی جماعتوں کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا مشاورت کے بعد آئندہ کا لاحہ عمل ترتیب دیا جائے گا وزیراعظم نظیر تارر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ تھی ملکی سیاسی معاشی اور خارجی سطح کے معاملات پر بھی غور کل کا فیصلہ جو ہے میری دانست میں جو ہے آئینی فیصلہ نہیں تھا اس میں سیاسی مزورات جو تھے وہ بڑے واضح نظر آ رہے تھے جو سائل ہی نہیں ہے جو ان کے دروازہ ہی نہیں کسی نے آکے کھٹ کھٹایا انصاف کے لیے آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں یہ فیصلہ صرف جو ہے وہ تحلیز تک نہیں پہنچایا گیا ایک ایسے فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی یہ فیصلہ جو ہے اس کی ڈی پرکشنز جو ہیں اس کے نتائج جو ہیں بڑے بیانک ہو سکتے ہیں آئین کو دوبارہ لکھنے کا بدلنے کا ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ شکرہ ہے ملک اس وقت حالت تحریک انصاف میں ہے ایک فرد کے دو مختلف حلق ناموں پر اللہ کو حاضر ناظر جان کے درسخت جائز اسی سنیری اصول کے تحت ایک ہی خاندان کا بیعق وقت دو نکاح بھی جائز ہیں وزیر دفاع خواج آسف کبانی پی ٹی آئی کی کیسز پر عدی عمل پریس کانفرنس میں کہا سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ آئینی نہیں سیاسی تھا عدالت نے آئینی انحراف کا راستہ کھول دیا پیسلا ایک شخص کی دہلیس تک پہنچایا گیا جو سائل ہی نہیں تھا ہوم ڈیلیوری کی گئی عدالت میں سنی اتحاد کاؤنسل آئی تھی پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں تھا آئین میں اداروں کی ذمہ داریاں تیہ ہیں پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا اختیار حاصل ہے آئین کی تشریح عدلیہ کا کام ہے سنی اتحاد کاؤنسل ارکان کے بیانی حلفی واقص نہیں ہو سکتے یہ جو سٹاف ٹیبل جو ارینجمنٹ اب ہوتا ہے ہوا اب اس کے بعد بہول بیٹے گا ہم کا جب آئین ایم ایف کا انشاءاللہ فروف کرے گا اب ہماری جو ذمہ داری ہے ہماری جو ریسپانسبلیٹی ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ ہے جو ہے اور اب ہماری جو ہے کہ ہمیں ایف کی تشریح کریں اور سپیڈلی اور تشریح کریں تب ہی یہ آئین ایف کا آخری پروگرام ہوگا اس مرک کی تاریخ میں جس کے حوالے سے پر ترکی اور خوشالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا آئین ایم ایف اور کرزوں سے جان چڑھانی ہے یہ ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا ایف بی آر کے جلاس میں اسحارے خیال کہا ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا ہوں گے میری کوئی ذاتی پسند یا نہ پسند نہیں میری ترجیح قومی مفاد ہے ایف بی آر میں ڈیجٹائزیشن کا عمل شروع ہو چکا پاکستان میں پہلی بار پنجاب میں ذرائی ٹیکس ہم نے لگایا آئین ایف پاکستان سے سات ارب ڈالر معاہدہ کرنے پر امادہ ٹاپ لیول معاہدہ تیپ آ گیا حتمی منظوری آئین ایف کا ایجیکٹیف بورٹ دے گا معاہدے کے تحت پاکستان کو سات ارب ڈالر سین سیس ماہ کے عرصے میں ملیں گے آئین ایف کے مطابق پاکستان کے ذرے مبادلہ کے ذخائط بہتر ہوئے معاشری استحکام کے لیے پاکستان ٹیکس آمدنی بڑھائے گا وزیر خزانہ کا آئین ایف معاہدے کے بعد سٹرکچرل ریفارمز لانے کا اعلان محمد اور انگزیب کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام سے پاکستان میں میکرو اکنومک استحکام لانے میں مدد ملے گی پبلک فائنینس، تابعنائی اور حکومتی اداروں کے ایڈیاز میں استحکام لانے کی ضرورت ہے آئندہ سالوں میں سٹرکچرل ریفارمز لائن کل تو کمال ہو گیا کہ یہ جو سکسٹی تھری ای کا سیکول ہے جس کے اندر پہلے بھی عمران خان کو فائدہ پچھایا گیا تھا اور کل بھی عمران خان کو فائدہ پچھایا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی پارٹی نے نہ وہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گزارش کی سپریم کورٹ نے فیصلے سے نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیا فیصلے سے آئین ہار گیا بیگ مات جیت گئیں وزر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لادلے کی محبت ایک دفعہ پھر آئین پر غالب آ گئی جو کیس میں فریق نہیں تھا اسے ریلیف دیا گیا ایجنسیوں کی مداخلت ہو تو پھر پانامہ جیسا فیصلہ آتا ہے حنیف عباسی نے کہا کل کے فیصلے میں سیاسی سہولت کاری کی گئی فیصلے سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پسکرے گا کل کے عدالتی فیصلے کے بعد جنہوں نے پہلے حلق نامے جمع کرائے اب وہ دوبارہ جمع کرائیں گے کیا یہ لوگ اب آرٹیکل 62-63 کے تحت نا اہل نہیں ہوں گے وزیر طبعہ نائی سین ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس یہ بات پہلے ہی سامنے آ چکی تھی کہ فیصلہ آٹھ پانچ کے تناسب سے آ رہا ہے آخر پہلے سے ہی سب کو فیصلے کے حوالے سے کیسے علم ہو گیا ہم پریشان نہیں حیران ہے کہ سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے کیسے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا اٹرنی جنرل منصور عبان کا کہنا ہے حکومت کو نظر ثانی اپیل کا فیصلہ سوچ سمجھ کرنا چاہیے ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے نظر ثانی سے متعلق کابینہ یا آلہ سطح پر گفتگون نہیں ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ گئی ہے امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سمیت تمام ارکان استفادے کر گھر جائیں حافظ نائم و رحمان کا انتخابی نتائج کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا متعلق ہے وزیراعظم شہباز شریف نے نون لیگ کے سینئر رہنمان سینیٹر ارفان صدقی کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال عوام کو درپیش مسائل اور میڈیا کے معاملات پر گفتگو وزیراعظم نے کہا حکومت ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں بارے اس چلائی جانے والی منظم مہم کا توڑ کرنے اور لوگوں کو حقائق سے آگاہ رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی میڈیا حکمت عملی زیادہ موثر بنانے پر توجہ دینی چاہیے اور ملک میں عدم استحقام اور بے یقینی پھیلانے والے اناثر کو بینقاب کیا جانا چاہیے ملک گھر میں فلاور میلز مالکان کی ہرتال جاری ترسیل بند ہونے سے آٹے کی کلت پیدا ہونے کا خدشہ میلز مالکان کا ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف مطالبات تسلیم کیے جانے تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان کوئٹا میں سپلائی موت تل ہونے کے بعد آٹے کی قیمتوں میں دو سو سے ایک ہزار روپے تک کا اضافہ میلز کی بندش سے دہاری دار تب کا بھی پریشانی میں مقتلہ علائل ہسپتال فیصل آباد انتظامیہ کی مبینہ غفلت مردہ خانہ کے چار فریزر خراب مارچری ڈپارٹمنٹ کاملہ لاش زمین پر رکھنے پر مجبور کھلی جگہ پر رکھنے سے لاشوں کی حالت خراب تافن پھیلنے لگا موسیقی